پاک چینہ تعلقات کے حوالے سے پاکستان میں منحیث القوم اتفاق پایا جاتا ہے پاک چینہ دوستی کہ ہمارے واہمی سیاسی اختلافات سے ہمیشہ بالاتر رہا ہے اور پاکستان خطے میں پرامن بقائے واہمی اور واہمی تعاون پر مبنی تعلقات کو اہمیت دیتا ہے اور اس کی طرف پیشرفت کی حمایت کرتا ہے اور تنازعات کے پرامن اور منصفانہ حل پر یقین لگتا ہے ہم شکر گزار ہیں کہ چینہ نے مسئلہ کشمیر پر ہمیشہ پاکستان کی غیر مشروط حمایت کی ہے اور پاکستان نے بھی تائیوان کے مسئلے پر ہمیشہ چینہ کی غیر مشروط حمایت کی ہے اور اس طرح علاقائی مسائل پر دونوں ممالک کی ہماہنگی وہ بھی دونوں کی تاریخ کے ساتھ اول تا آخر جڑی ہوئی ہے پاک چینہ تعلقات جس کا تذکرہ مجھ سے پہلے مقررین نے کیا یہ ہم سب کا مشترکہ سوچ ہے اور مجھے فخر ہے کہ جیوائی پاکستان اور سی پی سی پارٹی ٹو پارٹی دوست ہیں اور ہم اس دوستی کو بامانی بنانا چاہتے ہیں اور دونوں ملکوں کے عوام کیلئے اس کو فائدہ مند دیکھنا چاہتے ہیں اس طرف جو پیشرفت ہوئی ہے اس کا کریڈر بھی پاکستان کی پارلیمنٹ کو اور سی پی سی کو جاتا ہے جب انیس سو پچانوے میں چائنا سی پی سی نے پاکستان کی قوبی اسمجلی کی خارج کمیٹی کو دعوت دی اور نئے اقتصادی ویشن پر ہمیں بریفنگ دی اور جب پاکستان کی طرف سے ہم نے ٹریڈ وائر پاکستان کا نظریہ پیش کیا اور سات روز تک ہم نے مسلسل ہر میٹنگ میں اس موضوع کو ڈسکس کیا اور سات دن کے بعد سی پی سی کے لیزان منسٹر نے ہمارے وفد کو جو میری قیادت پہ تھا آگاہ کیا کہ چائنا ٹریڈ وائر پاکستان کے نظریہ سے متفق ہے اور اس وقت اس کی بنیاد پڑی اور اس کے بعد جو حکومت آئی انہوں نے اسی اساس کی بنیاد پر اس تعمیر کو اٹھایا اور مجھے یقیناً اس بات پر افسوس ہے کہ جہاں آج اسے پائے تکمیل تک پہنچ جانا چاہیے تھا لیکن کچھ رکاوٹیں رکاوٹیں ضرور بیچ میں آئیں جو ہمارے لیے بھی اور آپ کی لیے بھی باعث سے تشویش رہیں لیکن چائنا پاکستان کا جو عظم ہے سی پیک کے حوالے سے تعلقات کو مزید بڑھانا مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کے حوالے سے اپنے تعلقات کو مزید بڑھانا اس عظم کے ساتھ ہم نے ان معتل منصوبوں کو بھی مکمل کرنا ہے اور انشاءاللہ مزید آگے مختلف شعبوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی بنیادیں ڈالنی ہیں ان کو آگے بڑھانا ہے اور چائنا پاکستان پوری دنیا میں ایک دوسرے کے دوستی اور تعلق میں اولین ترجیح ثابت ہوں گے اور اس کے پروٹیکول میں انشاءاللہ کوئی فرق نہیں آنے دیا جائے گا میں دل کی گہرائیوں سے جناب منسٹر آف انٹرنیشن ڈپارٹمنٹ سنٹر کمیٹی آفدی کمونیس پارٹی آف چائنا کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کے پورے وافت کو خوش آمدید کہتا ہوں اور پورا پاکستان آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اور انشاءاللہ آپ کی یہ نشست اور آپ کی یہ گفتگو دونوں ممالک کی تعلقات میں مزید کہہرائی پیدا کرنے مضبوطی پیدا کرنے اور ترقی کے راہوں پر آگے بڑھنے کیلئے اساس بنے گا میں استقبال کرتا ہوں آپ کی تشریفہ اوری کا اور شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ کے ان نیک جذبات کا جو آپ نے دونوں ممالک کی تعلقات کے حوالے سے پیش کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم it is my unique pleasure today to be representing a political party which can be seen to have played the foundational role through its chairman Zulfikar Ali Bhutto many decades back in the to have sown the seeds of the plant which has grown in a tree which will we hope continue to prosper and give far more fruits to its two people than it is giving even at the moment I also want to say that the coming generations of the Pakistan People's Party and all its political leaders have continued to contribute to continue to play the foundational role that I mentioned in the form of Muhterima Benzir Bhutto and the the previous foreign minister Bilabu Bhutto Zardari and of course the co-chairman of the party President Zardari it is interesting here to be sitting and viewing that each political party believes that they laid the seeds for CPEC and that in some ways demonstrates the unanimity of opinion and the focus that across the board across all political divide in Pakistan exists for taking CPEC further and for believing really in the friendship between these two countries I would want to also say over here that we are all experiencing the world going through what you have very ably described as you know turbulent waters and treacherous shores and in this in these turbulent waters and treacherous shores wherever we go in the western forums representing Pakistan we most of the time find ourselves representing not only Pakistan but also having to represent China because I think the world is not taking the rise or the rejuvenation of China as you know optimistically or as well or with as open arms and heart as we would have expected into as the world order is fracturing I think the role that China plays and this friendship between China and Pakistan plays becomes even more important still I look at ourselves as the front frontiers sort of states to be holding on to some type of order to be the spokespersons for multilateralism because it seems that all the countries which seem to have laid the seeds for the order that has existed which was rules based do not like the rules as much when they work in favor of developing countries we are experiencing this as we speak and I am reminded of the article that I recently read in The Economist as someone who has been reading The Economist for almost 20 years I know that it is not very kind to China mostly but when it writes about the Chinese scientific revolution and acknowledges that 19 years back when they first looked at the Chinese scientific world and asked themselves the question that is China going to become a scientific power they say unequivocally the answer today is yes and they also tell us that amongst the two top science and technology universities no more lie in the western world but in China now as the science has no borders this should be something that should be welcomed all over the world but it seems that this is a worrying trend for the west and I think it is really important for us to try and allay those concerns because we must prosper and grow together rationalism logic which has really been the cornerstone of China's rise must continue to be the cornerstone or the you know the basis and the foundation of how it navigates a very very treacherous waters indeed I say this and I also want to just end by saying that we are all very proud of the fact that despite our many sort of differences that may exist which do exist in any vibrant democracy as we like to believe Pakistan we believe that CPEC and Pakistan China friendship and Pakistan China ties are really even more important in these turbulent times than they have been ever before I think whether we like to acknowledge it or not the world looks at CPEC as the flagship program of the BRI that is a reality that cannot be denied how CPEC does reflects on how the vision of BRI unfolds in the world so I think our